بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کو میرے پیار بلا سلام کیا حال ہے میرے دوستوں امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ڈپریشن کے بارے میں ہے کہ ڈپریشن کن وجوہات کی بنا پر ہمیں ہوتی ہے اور کن علاج سے ہم اپنا ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں پیارے دوستوں آج کل کا جو دور ہے وہ بہت ہی پریشانیوں سے بڑھا ہوا ہے ایک تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کا بس تو نہیں چلتا کہ ایک آٹی کی بوری بھی وہ لے سکے تو پیارے دوستوں ڈپریشن بہت سی علامات کی بنا پر ہمیں ہوتی ہے یعنی مایوسی اداسی ناومیدی بچینی ناکامی تنہائیہ اور تکاوٹ دور جدید کا ایک ایسا مرض ہے جو ہر انسان کو لاحق ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں کہ کن وجہات کی بنا پر ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے معاشی حالات جی ہاں معاشی حالات ہماری آج کل اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم ایک طرف سے کنٹرول کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ہمیں معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذہن پر دباؤ آ جاتا ہے عزیز و اقارب کا رویہ کیونکہ آج کل دور میں بہت سارے عزیز و اقارب ایسے ہیں جو صرف اپنے آپ تک منتقل ہو چکے ہیں جذباتی گٹن غیر حقیقی تواقعات وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے محملات بھی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ذہنی ڈپریشن کا شکار ہونا پڑتا ہے اگر بات کریں علاج کی کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں تو پیارے دوستو اپنے رب سے رشتہ جوڑیں اس بات کو سمجھنی کی کوشش کریں کہ انسان پر تکلیفات آتی رہتی ہے صبر اور برداشت سے اس کا مقابلہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ سے نماز اور صبر سے مدد مانگو مسیبت اور مشکل میں انہا للہ وانہا الہ راجعون پڑے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندی کو اس مشکل سے نکالنے کی طاقت دیتا ہے یہ آیات ایک بیش بہت توفہ ہے ہماری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سے بوجھ اتارنے والی تفاکرات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حضرت آسمہ زوجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ کو یہ ایک علمات بتائے اللہ ربی لا شریکہ بھی شیئن جب کبھی پریشان ہو فوراں دماغ کو سکون کی طرف لے جائے لمبے لمبے سانسے لے بدن ڈیلہ چھوڑ دے اور درود شریف کا ورد کرے صبح اور شام گاس پر ننگے پاؤں چلے پیارے دوستو جب بھی آپ ڈیپریشن میں ہو تو درود شریف کا ورد کافی زیادہ کرے اس سے ڈیپریشن میں کافی حد تک آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا اور درود شریف کا ورد ہمیشہ کرنا چاہیے چاہے صبح ہو یا چاہے دوپہر ہو یا رات کو لیکن درود شریف ضرور پڑے کانہ سادہ اور زر حضم کالے کانے کو وقت مقرر پر کائے چلتے پرتے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے کوئی کاروبار معاملہ کرتے ہوئے کانہ نہ کائے کانے میں روٹی ڈال کم پل سبزیا زیادہ لے چائے کافی کوککولا مشروبات شراب وغیرہ سے بچے نماز پکائی سے پڑے قرآن پاک انٹی ڈیپریشن ہے صبح فجر کی نماز کے بعد تجمع کے ساتھ قرآن مجید پڑے سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمال پہرہ ہو پیارے دوستو اگر ہم اپنے رب سے رشتہ جھوڑ دیں تو یہ ساری ڈیپریشن ایسی دور بگ جائیں گی جیسے ہمیں کبھی ملی ہی نہ ہو ایک بار ایک بار اپنے رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں کہ ڈیپریشن کیسی غائب ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ میرے ان باتوں پر آپ لوگ عمل ضرور کروں گے پیارے دوستو یہ دنیا فانی ہے اور صرف اور صرف اللہ کا نام باقی رہے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا پلیز اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں دنیا کے لیے بھی کچھ کریں میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دیں نہیں کیونکہ ہم زندہ انسان ہیں کچھ کانی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کا اپنے ماں باپ کا پیٹ کیسے پا لیں گے لیکن اپنے آخرت کو بھی یاد رکھیں کیونکہ آخرت میں کبھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سوائے اپنے آمال کے تو چلتی ہوں ملوں گی ایک اور اچھ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے کبان protecting کی wasted ملوں گی اپنا Fan ملوں گی اپناает